اسلام علیکم میں کروائے ہوں تو اس طرح سے میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے ایک کلاس ہی نا اکٹھی تو کانٹینیوٹی میں جیسے وہ ایک سوال میں نے کروایا آپ کو ٹائم ویلی آف منی ٹھیک ہے اس سوال کو یہ جس سے یہ کانسپٹ دیا تھا یہ بیسیکلی ونزیرو نائن لیکچر کے ہینڈ آوٹ کے اندر ہوگا لیکن میں نے کرا ونزیرو ایٹ میں دیا ہے کیونکہ یہ دونوں لیکچرز آج اکٹھے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی اکٹھے ہی ایلیبل ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس پڑھتے جائیے گا جو پڑھا رہا ہوں یہ دونوں لیکچرز مل کر آپ کو ساری چیکلیس جو ہے وہ پوری ہو جائے گی ٹھیک ہے باقی بی پارٹس جو ہیں نائنٹی سیون کے بعد سے آپ نے نہیں لیے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو میں آن لائن والوں کو اپلوڈ کر دوں گا اور آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ منڈے کو ہینڈ آوٹس دے دوں گا تو اس ترتیب سے انشاءاللہ آپ جب وہ بیس بیس پچیس پچیس منٹ کے جو لیکچرز ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے لے لینے ہیں ایک ایک دو دو کر کے آخری دن تک سات سات تاکہ ختم ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہے بیٹا یہ چھوٹی سی گلتی ایک ہو گی تھی جی میرے سے ایک سوڈن نے ایڈنٹی فائی کیا ہے یہ سو میں لگ گیا تھا یہاں پہ بیسیکلی ایک سو دس ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اچھا جی اچھا جی اب آج ہم ایک کونسپٹ پڑھتے ہیں ایک کونسپٹ ہے سیل ویڈا رائٹ ٹو ریٹرن جہاں پہ ایک کوسٹن چھوڑ کر گئے تھے آکے جمپ کر گئے تھے ہم یہ سیل ویڈا رائٹ آف ریٹرن سلائیڈز کو نا اینڈ پہ ایک دہ سا دیکھ لیں گے سلائیڈز کے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ ان سے انشاءاللہ پھر آپ کوکلی روائز کر سکا کریں گے چیزوں کو ٹھیک ہے پہلے چیزوں کو ایک بار پڑھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی جب آپ ایک فارمیٹ یہاں پہ بنا کر رکھ لیتے ہیں سوال وہیں پہ کرتے رہیں گے لیکن فارمیٹ پھر یہاں سے دیکھتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ایک چھوٹی سی ورکنگ کیا کرنی ہے جب بھی آپ کوئی چیز بیچیں اور اس میں آپ نے آپ سیلر ہے نا آپ نے اپنے کسٹمر کو ایک آفشن دیا ہوا ہے کہ آپ اتنے دن تک جتنی چیزیں پسند نہ آئیں انہیں ریٹرن کر سکتے ہو یہ سیل آن ریٹرن بیسز بھی کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا سیل ویدہ رائٹ تو ریٹرن ٹھیک ہے اچھا اب ویسے فارمیٹ ورکنگ انٹری سے پہلے ذرا ایک ایسے ہی ایک مہنگو مین سے بندہ کو بات سوال پوچھے اس طرح سے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے سو یونٹس کسٹمر کو پکڑا دیئے کہ یہ رکھ لو اور ایک مہینے تک ان میں سے جتنے واپس کرنا چاہو کر لینا تمہیں اجازت ہے اور کوئی انفرمیشن سوال میں گیون نہ ہو صرف اتنی سی بات لکھی ہو تو جس دن آپ چیزیں کسٹمر کو ہینڈ آور کرو گے کیا اس دن آپ یہ سو یونٹس کی سیل ریکارڈ کر سکتے ہو کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سرٹن نہیں ہو بالکل واپس آ سکتی ہیں چیزیں آپ سرٹن نہیں ہو کہ یہ چیزیں وہ ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو پھر جس دن آپ نے یہ چیزیں ہینڈ آور کرنی ہیں اس دن آپ ان کی سیل ریکارڈ نہیں کر سکتے یہ تو ہے بالکل نارمل سینیریو ٹھیک ہے اچھا جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بیچ میں ہمیں پاوز کرنا پڑا تھا عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے سیل کی ہے with the right to return تو سیمپل سیمپل سینیریو کیا ہے آپ نے جس دن چیزیں بیچیں آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کتنی واپس آئیں گی تو ساری کی ساری آپ آج سیل کے طور پر ریکارڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو جائے کہ کسٹمر نے چیزیں ایکسیپٹ کر لی ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ایڈوانس جب ہم ہو جاتے ہیں یہاں پہ سوالوں کے اندر ہم دیکھیں گے ہم اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم نے چیزیں with the right to return دی ہیں ڈیلیور کر دی ہیں کسٹمر کو اور ہماری ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جی مثال کے طور پر سو چیزیں ہم نے بھیجی ہیں نا تو تجربے کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی دس کچھ چیزیں واپس آ جائیں گی تو ہم جو اپنے تجربے کی بنیاد ایکسپیکٹیشن کی بنیاد کے اوپر نوے کی سیل آج ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور دس کو لائیویلٹی میں رکھ لیتے ہیں یہ سارا کچھ کر کے دیکھتے ہیں ابھی ٹھیک ہے اور پھر جس دن وہ ڈیٹ آتی ہے جس دن تک کسٹمر نے ریٹرن کرنا تھا جس دن تک اس کو رائٹ دیا ہوا ہے جب وہ ڈیٹ آتی ہے تو ہم نے ایکسپیکٹیشن کی تھی دس واپس آئیں گی دو سورتیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے بلکل برابر والی نہیں اس کے علاوہ والی مشکل برابر ہو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے دو سورتیں ویسے تو تین پوسیبل سینیریوز ہو سکتے ہیں کیا بارہ دس ایکسپیکٹیشن تھی واپس آئیں گی دس واپس آ جائیں دس کی ایکسپیکٹیشن تھی بارہ واپس آ گئیں دس کی ایکسپیکٹیشن تھی سات آٹھ واپس آ گئیں تو یہ چیزیں چینج ہو سکتی ہیں یہ سارا سینیریو اب نورمل لاؤز نہیں ٹھیک ہے اچھا چاہے گے پھر لے لے نا کوئی بات اچھا پلیز بیٹا پڑھ لیں یار پھر ٹائم آگے چلا جانا ہے پھر آپ نے رولہ ڈالنا ہے میں نے جو پڑھانا ہے وہ پڑھانا ہے آپ کو پتا ہے اچھا جی پیج نمبر فلال چھوڑیں فلال یہ ذرا دیکھیں یونٹس ڈیلیورڈ ہم پہلے دیکھا کریں گے کہ یونٹس ہم نے ہینڈ آور کتنے کی ہیں یونٹس ہینڈ آور اب باتیں نہ کرے کوئی بیٹا یونٹس ہینڈ آور کتنے کی ہیں ایک یہ چیز ہم دیکھا کریں گے کس ٹائم ڈیلیوری کے ٹائم پہ جس وقت ہم نے اٹھا ٹائم آف ڈیلیوری جب ہم ہم جب کسٹمر کو چیزیں دیں گے اٹھا ٹائم آف ڈیلیوری ٹھیک ہے جی تو ہم تین چیزیں اس وقت دیکھیں گے ہم نے ہینڈ آور کتنے یونٹس کی ہے دوسری چیز ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کتنے جو ہے وہ سیل ہو جائیں گے ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایکسپیکٹڈ ٹو بی سولڈ یہ وہ بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے سیل ریکارڈ کر لیے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سیل ہو جائیں گے یعنی وہ ایکسپٹ کر لے گا اس کو آپ نے ایدھا سیل ریکارڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی دن کھڑے ہو کر ایک ایکسپیکٹیشن آپ لگائیں گے کہ کتنے ریٹرن ہو سکتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریٹرن اب جو آپ آج ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ریٹرن ہو جائیں گے ایکسپیکٹڈ ٹو بی ریٹرن کیا آپ ان کو سیل میں ریکارڈ کر سکتے ہو نہیں ہاں جی وہ آپ کی آج کیا بنے گی لائیابیلیٹی جس کو کہتے ہیں کونٹریکٹ لائیابیلیٹی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تین چیزیں ہم دیکھا کریں گے ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری آف گوڈز کیونکہ ہم کونسی سیل کر رہے ہیں ایک ایسی سیل کر رہے ہیں جس میں ہم نے ایک رائٹ دیا ہوا ہے کسٹمر کو کہ وہ ریٹرن کر سکتا ہے گوڈز ٹھیک ہے صحیح ہے میں نے آپ کو جو پہلا سنیریو بتایا اس کے اندر ہماری ایکسپیکٹیشن زیرو ہے تو پھر ساری کی ساری آج لائیابیلٹی ریکارڈ کریں گے ٹھیک ہے یا اپنے تجربے کی منعات پہ ہم کہا کریں گے کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اتنی واپس آنے کی ہے تو پھر باقی جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گی ٹھیک ہے یہ تو ایٹ دا ٹائم آف ڈیلیوری ہم نے چیزیں دیکھنی ہیں اسی طرح سے ایٹ دا ٹائم آف ریٹرن پھلیز بیٹا ایٹ دا ٹائم آف ریٹرن کیمرے میں تو نہیں آ رہا بھئی بس سب کی توجہ ادھر ہے بھائی سوائے اس ٹیبل کے جس ٹیبل میں بھائی آ رہے ٹھیک ہے اوکے جی جس دن واپسی کا دن ہوگا چیزیں واپس آنے کی آخری تاریخ ہوگی اس دن کسٹمر چیزیں واپس کرے گا ایٹ دا ٹائم آف ریٹرن تو اس دن آپ کیا دیکھیں گے کتنی واپس آئی ہیں ریٹرن کتنی ہوئی ریٹرن بیک یہ ساری چیزیں سلائیڈز کے اندر لکھی ہوئی ہیں اوکے ریٹرن بیک کتنی ہوئی اب دیکھو مثال کے طور پر میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ ریٹرن ہوں گی پندرہ چیزیں دیکھنا ادھر میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ چیزیں کتنی واپس آئیں گی پندرہ اور واپس آگئیں بارہ تو پھر تین چیزیں نئی واپس آئیں تو سیل کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا سیل کے ایڈجسمنٹ کیا ہوگی سیل بڑھائیں گے یا کم کریں گے بڑھا لیں گے سیمپل اور اگر میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پندرہ واپس آئیں گی لیکن لیکن اٹھارہ واپس آگئیں یہ تو تین تین ہی ہو گیا انیس واپس آگئیں اب چار چیزیں زیادہ واپس آگئیں تو سیل پھر ایڈجسٹ ہوگی اندازے کی انہیں آپ نے سیل ریکارڈٹ دی نا تو سیل پھر ایڈجسٹ ہوگی اور ایڈجسمنٹ اب کس طرف کو جائے گی ڈاؤنورڈ سیل کو کم کرنا پڑے گا یہ ہمارا ہماری ترتیب ہوگی بہارال ریٹرن بیک نکالیں گے at the time of return ہم اور دوسرا سیل کی ایڈجسمنٹ ہوگی پھر سیل ایڈجسمنٹ سیل کی ایڈجسمنٹ جو ہے وہ انکریز بھی ہو سکتی ہے ایڈجسمنٹ میں سیل اور ڈیکریز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ چھوٹی سی ورکنگ ہے انگریزیاں ذرا اس لیے ہیں کہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے سوال کے اندر انگریزی لکھ لیں گے یہ دو تین سوال کرتے ہیں یہ ویسی ذین کے اندر بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اور تیسری چیز ہے ریفنڈ یہ کانٹیکٹ لائیبیلٹی کیا چیز ہوتی ہے ریفنڈ کی لائیبیلٹی ہوتی ہے ہمیں ریفنڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی تو ریفنڈ لائیبیلٹی ریفنڈ لائیبیلٹی وہ جو اوپر ہم نے لائیبیلٹی کریئیٹ کی تھی نا وہ ریفنڈ لائیبیلٹی یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ریفنڈ لائیبیلٹی ٹھیک ہے تو یہ ریفنڈ لائیبیلٹی کو ریورس کرنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس دن بس ہماری لائیبیلٹی ختم ہو جاتی ہے جو بھی ہے وہ سامنے آ جائے کرتا ہے اب اس کی ترتیب کیا ہوا کرے گی یہ سوال کے ساتھ دیکھ لیں ٹھیک ہے سوال پڑتے ہیں یہ ورکنگ کا ہمارا فارمیٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ ورکنگ کا فارمیٹ ہوگا اس ورکنگ کے فارمیٹ کو میں سامنے رکھ لوں گا پہلے ایک دوہ سوال پڑھ نہیں فیلپس والوں کی کسٹ آ گئی تو سیل کی رکارڈنگ بھی کریں گے اور دیٹر ڈیویٹ سیل کریڈ اور کسٹ سیل ڈیویٹ انونٹری کریڈ کیش اس پیڈ امیجیٹلی بائی رائز کالیج کیش رائز والوں نے پہلے ہی دن امیجیٹلی پی کر دیا اب کیش آ گیا ساری کی ساری ری فن لائی بیلیٹی ہوگی اور اگر انہیں ایکسپیکٹیشن ہوئی کہ دو سو بلب گئے ہیں دو سو میں سے جو ہے وہ تیس واپس آ جانے ہیں اور ایک سو ستر واپس نہیں آئیں گے تو ایک ستر کا ریونی ریکارڈ کر لیں تیس کی ریفن لائی بیلیٹی ایٹ تیم آف ڈیلیوری آف گوڈ یہ بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا ایس پر اگریمنٹ رائیز has the right to return the products within 30 days of sale to receive full refund فلیپس has significant experience اب پہلی بات ہے چیزیں کتنی ڈیلیور کر دی بلب کتنی ڈیلیور کر دی بیسز کے اوپر سیلز کرتے رہتے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں جی فلیپس has significant experience in estimating returns for this product it estimates that 12 18 units will be returned 18 units will be returned ٹھیک ہے جی اب ایک یکم جولائی کے اوپر پہلے دن entry پاس ہو رہی ہے اور یہ کیا ہے ایٹ بیلیوری اس دن یہ تین چیزیں دیکھیں گے دو سو کتنے expected ہیں to be return 18 تو expected to be sold پھر کتنے ہوئے کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دیا کرے گا دوسری بیلنس نکال لیا کریں جیسے 200 بلب ڈیلیور ہوئے 200 میں سے وہ ہو سکتا تھا کہہ رہتا جی سیل اتنے ہونے تو ریفنڈ پھر بیلنس نکال لیتے انہوں نے بتا دیا ریفنڈ ہو سکتے ہیں 18 تو پھر سیل والے بیلنس نکال لیں گے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ تین چیزیں مارے پاس آ جائیں گی ڈیلیور کتنے کیے کتنے یہ 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 چھوٹا سا چھوٹا چلے گی تاکہ مٹانا نپڑے یہ لیفٹی بھائی مٹائے گا سنے 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 جی پلیس 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 چی اچھا وہ کہہ رہے یکم جلائی بائیس پہ تین چیزیں دیکھ نی پہلی یونٹ کتنے ہینڈ آور کیے دو سو دو سو بل ہینڈ آور کر دیئے پھر ایکسپیکٹیڈ ٹو بی ریٹرن یہ انہوں نے بتا دیا تو ایکسپیکٹیڈ ٹو بی سول ہم بیلنس نکال لیں ٹھیک ہے ایک سو 82 ہم کہیں جی سیل ہونے کی ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ 18 تو ریٹرن ہونے کی ایکسپیکٹیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھ لیں at the time of delivery یہ working ہم کیا کریں گے جی کیا ہے جی ہینڈ اوور یونیٹس ہینڈ اوور ٹو کسٹمر ٹھیک ہے جی کتنے جی دو سو اس کے بعد ایکسپیکٹی ٹو بی سول یہ جو ایکسپیکٹی ٹو بی سول ہے ان سے آپ نے ریوینیو یا سیل ریکارڈ کرنی ہوگی اور ایکسپیکٹی ٹو بی ریٹرن جو ہیں ان کی آپ نے آج لائیبیلیٹی ریکارڈ ایکسپیکٹی ٹو بی ریٹرن یہ آپ ریفنڈ لائیبیلیٹی ریکارڈ کریں ٹھیک ہے ابھی کوسٹن نمبر کون سا جی یکم جولائی دو ہزار بائیس ایڈ تائم آف ڈیلیوری انٹری ہونے لگ گیا تو یکم جولائی دو ہزار بائیس کوسٹن ایٹ باد میں یہ لکھ لیتے ہیں ابھی تو ای بی کی طرف گیا ہی نہیں ابھی تو میں ایڈ تائم آف ڈیلیوری انٹری کر رہا ہوں دونوں کے لیے سیم ہی رہے گی ٹھیک ہے یکم جولائی دوزار بائیس پہ اب یہ ورکنگ ہمارے سامنے ہے کیش ریسیو ہو گیا ہے کیونکہ کیا کیا لکھا ہو ہے جی کیش ایمیجیٹلی بائی آئیز کالیج ایمیجیٹلی یکم جولائی پر ہی کیش پے کر دیا دو سو بلب ہیں ہر ایک بلب کیش ڈیبیٹ اور کچھ ریویییو سیل کریڈ اور کچھ ہماری بننی ہے آج ریفنڈ لائیبیلیٹی کانٹریکٹ لائیبیلیٹی بھی لکھ سکتے ہو اس کو مسئلہ کوئی نہیں کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں آپ کانٹریکٹ کانٹریکٹ کے اندر یہ لائیبیلیٹی بن رہی گی ریفنڈ کی لائیبیلیٹی ہے تو کیا ہوا اب ذرا دھیان سے دیکھ کیے کیش ریسیو کیا انہوں نے کتنے بلبز کا دو سو بلبز کا کیش ریسیو کیا لیکن ریویی نیو ریکارڈ کرنا ہے کتنے بلبز کا ایک سو بیاسی کا اور کتنوں کو لائیبیلیٹی میں رکھ لو اٹھارہ کو ٹھیک ہے جی اب یہ ساری سیل کی انٹری ہے اس کا cost of sale سے کوئی تعلق نہیں ہے سیلنگ پرائیس بتا دو روپیز 400 روپیز 400 اور روپیز 400 جی انٹری ہو گئی پوری بتائیے 80,000 سے cash ڈیبیٹ 70 72,000 سے sale credit اور 72,000 800 سے sale credit ہو گیا اور 72,000 سے refund liability credit ٹھیک ہے یہ ہم نے پاس کی at the time of delivery of goods جب ہم نے چیز hand over کی تو اس دن expectation کی بنیاد پر صرف 72 800 کا revenue record کیا ہے میرے مارکرز کہاں ہیں آمیر مسلز بن رہے ہیں ان سے اچھا جی انسان بن جائے عزت راس آنی چاہیے بچو آپ لوگوں کو اچھا جی آمیر کام تو ہو گیا ٹھیک ہے philips نے significant experience کی بنیاد پر 18 واپس آ سکتے ہیں انہوں نے sale record کر لی باقی 182 کی اور 18 کو liability کہہ دیا ٹھیک ہے اب requirement prepare ریپیئر جنرین in the books of philips on jacquam july 22 یہ تو ہم نے کر دی and 31 july 22 یعنی ایک مہینہ جب expire ہو جانا ہے پہلا scenario کیا ہے اچھا ایک چیز بھول رہے ہیں وہ بات میں دیکھتے ہیں اگر sale کی entry ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یاد تو کر دو مجھے اور cost انہوں نے دی ہوئی ہے سوال میں تو cost کی entry کرنا نہیں بھولیں ٹھیک ہے تو اسی دن یک جلائی 2022 پر آپ نے cost of sale کی entry کرنی ہے cost of کرنے لگے آمیر جلدی سے آجو جزا کل کیونکہ سوال کے اندر selling price بھی given ہے اور cost بھی given ہے آپ لوگوں کو میں نے یہ ہی عرص کی تھی کہ اگر سوال کے اندر cost دے دے تو ہم نے cost of sale debit inventory credit perpetual entry کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب وہ entry کرنے کی کوشش کرتے cost of sales debit دیکھو cost of sales کا مطلب کی ہوتا ہے جو چیزیں sale ہوئی ہیں ان کی cost جو چیزیں sale ہوئی ہیں ان کی cost ٹھیک ہے تو sale کتنی چیزیں ہوئی ہیں تو 182 چیزیں revenue sale تو ان کی cost of sale آگئی بعد میں دیکھتے ہیں روپیز ٹھیک ہے اس کے بعد inventory inventory ہمارے گودام سے گودام ہی لکھ لیں ہمارے کی جگہ نہیں ہے ہمارے گودام سے inventory کتنی نکل گئی نکل کے تو 200 units چلے گئے ہیں بچو ٹھیک ہے بھئی بات سمجھ رہو پھر دیکھو ادھر ہم نے کہا کہ اگر cost given ہو تو cost of sale debit inventory credit والی entry کرنی ہوتی ہے اب چیزیں بکی کتنی 182 تو cost of sale میں 182 کی cost جائے cost of sale جو ہے لیکن ہماری premises میں سے ہمارے گودام میں سے ہماری factory میں سے ہماری دکان میں سے کتنے units نکل کے چلے گئے تو inventory تو 200 سے credit ہو چکا ہو ہے اب ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے وہ مسئلہ سمجھ کوشش کیجئے گا ہم نے 200 units بھیج دیئے جن میں سے 1802 کی ہم sale record کر رہے ہیں ہم کہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم certain ہیں ہم اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے تو سمجھو یہ 1802 units تو اس کے ہو گئے تب ہم نے cost of sale debit کیا لیکن 18 units کے بارے ہم کیا رہے ہیں یہ ابھی اس کے نہیں ہیں ہمارے ہی ہیں بس ہماری premises سے نکل کر اس کی premises میں پڑے ہو جی ہمارا stock customer کے پاس پڑا ہے بات سمجھے ہو sale on return business concept یہ ہوتا ہے چیزیں ہم رکھوا دیتے ہیں اپنے customer کے پاس جب چاہے واپس کر لینا ٹھیک ہے ہیں اور یہ rent مثال کے طور پہ آج تھا ہم کہیں گے ہمارا stock جو ہمارے پاس پڑا ہے اور ہمارا stock جو customer کے پاس امانتن پڑا ہے ٹھیک ہے جب تک وہ واپس جب تک واپس نہ کر دے یا وہ time expire نہ ہو جائے وہ ہمارا stock ہے کسی کے پاس پڑا ہوا تو ہمارے گدام سے 200 units نکل کر چلے گئے تھے ٹھیک ہے اب دیکھو units کو balance کر رہا ہو نا تو پھر کہا چلے گئے یہ inventory with customer inventory with customer ہماری چیزیں ہیں customer کے پاس پڑی ہیں کتنی 18 اب یہ cost کی entry ہے 250 250 اور 250 جی 45 500 45 500 اور 50 thousand ٹھیک ہے جی یہ دونوں entries ادھر دکھے بغیر اگر کر لینا تو کیا آئی بات ہے پھر کام تو ہو گیا بس پھر تو ہم نے دماغ میں ایک بار کر لو دور آلو اس entry کو goods delivered goods sold with a right to return with a right to return جب چیزیں بیچیں ہیں time delivery کتنی تھی 200 expectation ہے 18 واپس آ جائیں گی تو پھر کتنی expectation ہے بکنے کی 82 sale کی entry کر نی ہے تو 182 کی sale record کر اور باقی liability record کر لیکن cash دوستوں کا لے لیا آپ نے دوستوں سے cash کو debit کر دو اب چونکہ سوال کے اندر cost بھی given ہے تو cost of sale debit inventory credit کی entry بھی el ہے customer کے پاس پڑ ہے تو پھر inventory with customer debit ٹھیک ہے صحیح ہے اچھ اس کے بعد میں نے آپ کیا کہا جی اگلا کام کیا ہوگا at the time of at the time of return یا at the time of expiry of one month جو مرضی لکھ لیں ٹھیک ہے اب اس دن کیا تین چیزیں دیکھنی ہے جی ہم نے کتنے return ہو گئے returned back اب جو return back ہیں اگر تو وہ 18 ہی ہیں تو sale کو کوئی adjustment نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر وہ 18 سے کم ہیں یا 18 سے زیادہ ہیں تو ہماری sale کو adjust کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگلا کام ہم نے کیا کرنا ہے adjustment to sale یہ sale چلو ایسی لکھو sale adjustment چھوٹا لفظ sale adjustment increase بھی ہو سکتا ہے اور decrease بھی ٹھیک ہے یہاں increase decrease plus minus بس اس لئے لکھ دیئے کہ سمجھ آجے ورنہ ہم نے تو انٹی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اگلا کام کیا ہے جی reversal of refund reversal of refund liability ٹھیک ہے اب بڑے دھیان سے step by step دیکھنا اس کو یہ ایک سوال سمجھ آگا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے مشکل سے مشکل سوال بھی pass paper ہو جائے گا ٹھیک ہے جی پہلا scenario at 30th day 12 units were returned 12 units were returned تو return back کتنے ہوئے اچھے دیکھو ایک بات یاد رکھنا میں 12 لکھ لیتا ہوں بعد میں ایک بات یاد رکھنا پکا پکا اصول refund liability کو as it is اٹھا کر آپ نے یہاں پر reverse کر دینا ہے refund liability کو as it is اٹھا کر کوئی change نہیں کرنی as it is اٹھا کر آپ نے reverse کر دینا ٹھیک ہے اب آپ کہ یہ یہ کیسے ہوگا یہ برابر کیسے ہوگا ابھی ایک منٹ پتہ لگ جانے آپ جی اٹھارہ expected تھے کہ واپس آئیں گے آئے کتنے 12 تو پھر 6 سے آپ کو sale بڑھانی پڑے گی خوشی کی بات ہے غم کی بات نہیں خوشی کی بات expect کیا تھا کہ اٹھارہ واپس آئیں گے لیکن صرف 12 آئے تو 6 روپے کی sale اور ریکارڈ کرلو تو 6 سے sale بڑھا لگے دونوں کا total 18 بان رہے ابھی entry میں بھی نظر آئے گا چیئے کہ 18 کی liability ہم نے ختم کر دی اس میں یہ liability ختم ہونے کا debit debit بولو liability ختم یہ debit یہ debit کر کے 6 سے sale credit کیا ہے اور 12 سے cash کو credit کیا ہے 12 چیزیں واپس کی تو اس کے entry میں سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے نا تو ترتیب کیا ہوگی پھر دیکھو ترتیب کیا ہوگی یہ بعد میں کرلو پہلے کرلو یاز رکھنا اس کو as it is کرنا ہے فیلحال کیا 18 expect کر رہے تھے کہ واپس آئیں گے آئے کتنے 12 تو 6 سے سیل کو بڑھانا پڑے گا 6 یہ پہ آ گیا اب ان کا total نہیں کرنا اصول یہ رکھو لیکن ان کا total نہیں کرنا بلکہ دیکھو یہ جو اٹھارا پڑا ہے as it is یہاں پہ اتار ریورس کر دو entry کیسے ہوگی دیکھتے ہیں کس دن refund ہو رہا جی 31 نہیں ہوتا بیعس کر لیں اس پہ تھوڑا سا 31 july 2000 22 میں گا دو 5 7 منٹ لگا لیتے 31 july 2000 22 پر اب آپ کے goods 12 واپس bulps 12 واپس آگئے ٹھیک ہے اب میں نے کہا سب سے پہلا کام کیا کرو وہاں پہ جیسے آپ کو بتایا وہاں پہ آپ کو بتایا units کے اندر یہ روپی سے کوئی لینا دینا نہیں ٹھیک ہے خیر units کی بات کرتے تو units کے ساب سے کر لیتے ریفن لائی بیلیٹی کو آج ڈیبیٹ کر دو ریفن لائی بیلیٹی ڈیبیٹ کتنے سے 18 سے اس کو ختم کرو ٹھیک ہے اب یہ جتنی اماؤنٹ پڑی ہوتی ہے نا اصل میں یہ سیم اماؤنٹ یہاں پر ڈیبیٹ ہو جاتی ظاہر ہے 72 سے کریٹ کیا تھا 72 بھی ڈیبیٹ کریں گے لیکن بعد میں کر لیتے ہیں بعد میں ٹھیک ہے اب 18 سے آپ نے لائی بیلیٹی کو کیا کر دیا ریورس done پھر یہ چلو ریوینیو چھے چھے سے سیل کو بڑھاؤ چھے سے سیل کو بڑھاؤ بڑھا لیتے ہیں جی سیلز ریوینیو ریوینیو کریٹ کر دو چھے یونٹ سے ٹھیک ہے اور باقی یونٹ وہ واپس دے گیا ہے باقی یونٹ بارہ وہ واپس دیا تو اس کو پیسے واپس کر دیں کیونکہ سارے یونٹ کے پیسے ہم نے پہلے دن ہی لے لیے تھے وہ دو سو کے یونٹ کے پیسے دے کر گیا تھا ٹھیک ہے نا اب اس میں سے اس نے بارہ واپس لیا دیئے ہیں تو وہ بارہ یونٹ کے پیسے اس کو واپس کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر کیش کر دو گے کتنے سے ایک منٹ تھوڑا ریبیٹ کریڈ صحیح نظر نہیں آ رہا ریوی نیو اور کیش جی بارہ اب یہ سیلنگ پرائس یا کسٹ سیلنگ پرائس کی بات ہو رہی ہے جی فلحال تو کتنی جی تو روپیز فور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ اور فور ہنڈرڈ جی بولیں یہ چیک کر لو یہ سیم اماؤنٹ ہی آئے گی سیونٹ ہنڈرڈ سیونٹ ہنڈرڈ دیکھو اس ایس ڈیبیٹ ٹھیک ہو گیا اس میں سے مزید سیل ٹوینٹ ہنڈرڈ کی مزید سیل ریکارڈ کر لو اور اٹھالیس اس کو دے دو بھائی یہ پکڑو جاؤ لیکن اگلا مسئلہ آپ کو پتا ہے cost of sale کی entry بھی کرنی پڑے گی اب دیکھنا درہ دیکھنا درہ دیان سے refund liability کتنے units کی 18 کی کیونکہ اس دن ہم sure نہیں تھے کہ کتنے بکیں گے تو یہ ہماری liability تھی اور جب date of return cost of sale میں 200 82 units چلے گئے تھے ہم نے inventory رکھوائی تھی وہ کتنے units سے یہ 18 units inventory with customers 4500 پڑے ہوئے تھے اب as it is اس کو بھی کر دو debit کر اس کو بھی کر دو اچھا سنو یہ 18 میں نے کہا تھا as it is رکھ لو یہ سارا reverse ہو گیا مانا کہ یہ سارا cash پہ نہیں ہوا اس میں سے کچھ cash ہو گیا اور کچھ revenue total میں یہ سارا reverse ہو جانا ہے reverse ہو کہ کچھ sale میں چلا جانا ہے اور کچھ cash return ہو جانا ٹھیک ہے اچھا اس سے اگلا سو 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 دس نمبر صفحے پہ اگلا سو دیکھیں اس کو ہم وقت لکھ لیں بالکل سیم کوسسن ہے سیم کوسسن ہے ٹھیک ہے یا بیسیکلی لیکچر ون زیرو نائن کے کچھ پوسٹ مذر کرا دیا تھا نا تو پھر ون زیرو نائن میں کروا دیا ہے اب یہ ون زیرو نائن کے پاس پیپر کرنا تھا وہ ساتھ ہی ہم نے سائر کٹھی کٹھی ہوگی کیا فائدہ ہوگیا نا ٹھیک ہے وہاں پہ ہم نے سگنی فائننس کو کٹھا کر دیا تھا اور اب یہاں پہ اس کٹھا کر دیا یہ ابھی پڑھ لیا ساتھ ہی پاس پیپر میں بھی اس کو دیکھ لیتے ٹھیک ہے تو کوسسن نائن کے ساتھ ہنوک لکھ لیں لازمی کر لینا یہ آسان کونس ہے ہے پریکٹس ضروری ہے بہرحال ایک اور سوال ہم پاس لیتے پھر اس کے بعد آدھا پونہ گھنٹہ اور پڑھ کے پھر چھوٹی آپ لوگ تو بیٹا شام تک ادھر ہی ہی فائی کب بی ہے فائی کب بی ہے ایک کو فلار رہنے دیں تریکٹیکل ہے وہ تو یہ فی آر ون میں ہوتا تھا تھیری کے ریپروڈکشن بھی مانگتا تھا بہت مشکل ہے کیونکہ اوپن بک ویسے فی آر ون بھی اوپن بک ہو گیا پر اوپن بک تھا اچھا جی پارٹ ون پارٹ ون کی جی یکم جون اٹھارا پہ راوی ڈیلیورڈ پانچ سو یونٹ سو ون آف اٹھ پیج نمبر 373 ہے کتاب کبھی کھول دیکھی ہو تو پتاو پاس پیپر کان ہوتے ہیں چیپٹر میں جہاں تمہارے پیچھے دواز جہاں سے آئی وہیں دیکھ رہا ہوں نہیں ساتھ اچھا جی سنیں پلیز راوی لیمیٹیڈ ڈیلیورڈ پانچ سو یونٹس اف ون اف ایس پروڈک تو بریو ایڈ روپیس 200 پر یونٹ بی ایل ایمیجیٹلی بریو ایمیجیٹلی پیڈ کسٹمر ہے بی ایل ایل بی ری پی ری ایل 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 روپیس 150 پر یونٹ ایل 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 سٹیپ کے اندر دیکھا جائے تو سٹیپ 5 کے اندر یہ concept ہے سٹیپ کے بعد میں پڑھ لیں گے سٹیپ 5 کے اندر جب آپ کنٹرول ٹرانسور کر دو تو سیل ریکارڈ کر دو اب جنرل رول تو یہی ہے کہ جب کنٹرول ٹرانسور کر دو تو ریوینیو ریکارڈ کر لو اور پھر سٹیڈر نے انڈیکیٹر میں رکھا ہوا ہے کہ کنٹرول ٹرانسور ہو جاتا ہے with ڈیلیوری نارمل رول کیا ہے جو آج تک پڑھتے آئے بچپن سے جب گوڈ ڈیلیور کرو ریوینیو ریکارڈ کر لو لیکن اس رول کی ایک exception ہے کہ ہم گوڈ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں ریوی ریکارڈ بھی نہیں کر رہے وہ کون سی صورت ہے with return sale with return سمجھ آرہی ہے تو جب انشاءاللہ وہ تیوری کے پوائنٹ سیدھے کریں گے تو اس کے اندر چیزیں مشکل چیزیں پہلے ہم الگ پڑھتے آرہے ہیں بات سمجھ رہو جنرل رہے ہیں میں سوکت ہم چیزیں چیزیں چلیں آہ کہاں تھے ہم آرہل سمجھ آرہل سمجھ آرہل سمجھ آرہل سمجھ آرہل سمجھ سمجھ آرہل بی آرہل ریٹرن ٹوینٹی یونٹس آگے پوائنٹ ون بیس آرہل اسٹوری دیٹا آرہل اسی میٹس دیٹ فائی اُلٹ کیا ہوا ہم نے ابھی سوال کیا ہے اس کے اندر سوال میں ایکسپیکٹیشن لکھی ہوئی تھی ریکوائرمنٹ میں ریٹرن ہونے والی گوڈز یہاں پہ ریٹرن ہونے والی گوڈز سوال میں لکھ دیئے اور ایکسپیکٹیشن فرق کیا پڑھتا ہے آپ کو دونوں چیزیں چاہیئے نا چاہوہ جلدی کرو جلدی کرو ہاں ہاں آپ نے کرنا اور دو منٹ کے اندر ورکنگ کرنی ہے اور انٹریز بھی کرنی ہے دو منٹ بہت ہوتے ہیں پانچ نمبر کا صرف سوال ہے بیٹا وہ میں آپ کو پہلے ارز کیا کہ پہلے اوپن بک نہیں تھا ایف آر ون اور آیا سٹینڈر اب کیسے پوچھے وہ لسٹ آپ اوپن کر لکھ لیں باقی اگر پوچھے کہ بھی صحیح نا تو ہم نے تھیری پڑھ ہے پوائنٹس ویسی یاد ہو جانے آپ وہ فائی سٹیپس پوچھ رہا اتنی بار فائی سٹیپس ہم بولیں گے آدھے تو ویسی کیا آپ کو یاد ہوئے پڑھ نہیں وہ ہی سٹیپس ہیں تو لسٹ ہی کر رہے ہیں خواب نہیں کروائے گا یار آپ کو سہار نہیں بھونتا ہے ایسے لکھنے سے جلدی سے کر دو یار یہ تو ایک منٹ میں کر دو بس جی بیٹا ہن میں انٹرسٹیڈی نہیں میں بتاؤں کہ پہلے میمبر بنوگے پھر ہی بنوگے میمبر بنوگے پھر لیکشن لڑوگے وہ جیت ہوگے پھر 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 چاپنے موسیقی اوکے جی ٹائمز اپ اچھی بھلی انٹریز ہو رہی ہیں تو کیا مطلب فارمٹ تو مجھے بناتے ہوئے دیکھو کتنا ٹائم لگ گیا تو کافی پیس کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے صحیح کہتے ہیں ٹھیک ہے دو جی میرا سوال تیار ہے چلیں جی بس کریں آپ مل کی کرتے ہیں اچھا کوئی بات سمجھا رہے ہیں بس پر ان کا دل ہوتا ہے وہ ہمیں خود ہی کر رہے ہیں بس موسیقی 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 اوکے راوی لیمیٹیڈ ڈیلیورڈ کوئی لیفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے سب کو سمجھ آگئی ہے نا اس لیے تو جو سمجھ آج ہے بس چھوڑو اب اگلا کام کرتے ہیں پھر گھر جا کے کر لیں اچھا کریں 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 اگلا پھر میں نے کونی ٹائم دیا وہ مل کے کریں گے اوکے موسیقی 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 بس کر دیں اب صحیح جا رہے ہوں گے تو پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ صحیح جا رہے تھے بس کر دیں یونٹس ہینڈ آور کتنے کی ہے جی فائیو انڈرڈ اور اب ادھر دیکھیں انہوں نے ایکسپیکٹیشن نا آج یہاں ریکوائرمنٹ میں دی ہوئی ہے ٹھیک ہے پانچ پرسنٹ یونٹس واپس آ سکتے ہیں یہ ایکسپیکٹیشن ہے تو پانچ سو کا پانچ پرسنٹ کتنا بنتا ہے پچیس تو پھر بیلنسنگ فگر فور سیونٹی فائیو یہ آپ نے بیلنسنگ نکال لیا پھر ایک چیز گیون ہوتی ہے دوسری بیلنسنگ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں آن تیس جون اٹھارہ at the time of return بی ایل نے ایکچول میں بیس ریٹرن کیے تو at the time of return 20 units return back کیے تو پھر پچیس ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئیں گے واپس اس لیے اس کی لائیبلٹی بنائی تھی اور صرف چار سو پچھتر سیل میں رکھے تھے لیکن ایکچول میں واپس کتنے آئے بیس تو پانچ کم واپس آئے پانچ کی سیل مزید ریکارڈ کرنی پڑے گی یعنی ہم پچیس ورسز بیس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے پاس سیل کا انکریمنٹ آگیا سیل کو بڑھا لو پانچ سے اور یہ پچیس تو میں نے کہا تھا as it is آپ ریفرس کر دو ٹھیک ہے اب اس کی انٹری میں بولوں گا بس آپ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے دوسرا پارڈ اس کی انٹریز چلیں کر لیتے ہیں جلدی جلدی لیکن لیکن شیطی شیطی ہے جی یکم بولیں یکم یکم جون اٹھارہ ایک منٹ یکم جون اٹھارہ پر کیش ڈیبیٹ کیش کتنے سے ڈیبیٹ اچھا لیں کیش ڈیبیٹ ریوینیو کریڈٹ اور ریفنڈ لائیابلٹی آر لائیابلٹی لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی جی بولیں جی جوٹل کیش کتنے یونٹس کا پانچ سو یونٹس پہلے یونٹس لکھا کریں کیونکہ ہماری ورکنگ یونٹس پہ بھی پڑی ہوتی ہے ریوینیو ریکارڈ کرلو چار سو پچھتر کا اور باقی پچیس کی لائیابلٹی ہاں جی کتنے روپے پار یونٹ دو سو دو سو اور دو سو جی ایک لاکھ روپے نائنٹی فائیو اور فائیو ٹھیک ہے جی روپیز ان تھاؤزنڈس ساتھ ہی کاؤسٹ آف سیل کی انٹری بھی اسی دن کرنی پڑے گی تو کاؤسٹ آف سیل ڈیبیٹ اور انوینٹری کریڈٹ کیا کرتے ہیں ہم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انوینٹری میں سے تو نکل گئے ہیں پانچ سو یونٹس ایسے ہی ہے لیکن بکے کتنے ہیں صرف چار سو پچھتر ہی مسئلہ ہوئے نا تو پھر بیلنسنگ ڈیبیٹ سائیڈ پہ ہمیں انوینٹری وید کسٹمرز رکھنا پڑا پچھتیس یونٹس جی وان فیفٹی وان فیفٹی اور وان فیفٹی جی سیونٹی وان پوائنٹ ٹو فائیف ٹو فائیف زیرو ہی ہے نا ٹو فائیف زیرو ہی ہے نا نیکسٹ 3.7 exact exact بتاؤ کیونکہ میں 1000 میں اور 75 3.75 ٹھیک ہے جی at the time of delivery done ہو گیا اب at the time of refund یعنی at the time of return of goods ایک مہینے کا time تھا 30 جون 2018 پر وہ آگئے واپس بھائی صاحب اور واپس واپس دے گئے کتنی چیزیں سب سے پہل سب سے پہلا step ہاں جی اس پانچ کو debit کر لیں as it is ٹھیک ہے جی تو refund liability our liability کتنے units جی 25 سے یہ liability debit کر دیں اب دیکھیں sale کو کیا کرنا ہے بڑھانا ہے sale کو کیا کرنا ہے جی بڑھانا ہے تو sale کو بڑھا لیں sales پہلے revenue لکھا ہوئے تو ابھی بھی revenue لکھیں یہ نا پھر آپ دو heads بن جائے لگ لگ sales کتنے سے بڑھالو پانچ سے اور باقی cash ان کو واپس کر دو 20 units سوچا تھا 25 کا cash واپس کریں گے پر 20 کا واپس کر کے کام ہو گیا ٹھیک ہے جی تو refund liability تو پانچ سے debit ہوئی ایک روپے سے revenue credit کیا اور چار روپے سے آپ نے cash credit کر دیا ساتھ ہی دوسری entry اب اس کے لیے آپ نے tip کیا رکھی ہے زین میں یہ 3.75 debit ہو گیا ٹھیک ہے نا سکولٹا دو تو inventory with customer credit inventory with customer کتنے units پڑے تھے 25 یہ credit ہو گئے کتنی big گئی ہیں کتنی چیزیں big گئی ہیں پانچ تو اس کی sale بنا لو اس کی cost of sale record کر لو تو cost of sale debit ہو گئی 5 units سے اور باقی اپنے گدام میں رکھ لو inventory گدام والی کتنی 20 ٹھیک ہے 1.500 1.500 اور 1.500 0.75 3 اور 3.7 کتنے بجنے بلکل صحیح entries کر لی تھی کتنوں سے غلطی ہوئی سمجھ آ گیا چلیں جی اصل تو second point ہے کریں یہ مل کے کرنا ہے دیکھنے تو پڑھ لیں بی ال نے return تو بی سی کی ہیں ٹھیک ہے نا بی ال نے return تو بی سی کی ہیں لیکن وہ کہہ رہا independent scenario ہے دوسرا scenario پہلے چھپا دو اب بھول جاؤ کہ پہلا کوئی نہیں تھا اب کیا کہتا ہے جی the product is new and rl has no relevant historical evidence of product return اور other market evidence اب کیا کریں جی ادھر دیکھیں ہم اس ورکنگ کو اب اس کو کسی نے نوٹ کرنا ہے پکچر لینی تو لے لیں ایک چلیں جی ادھر دیکھیں بچو پانچ سو کیوں مٹایا ٹوینٹی تو ٹوینٹی بھی کیوں مٹایا اچھا جی سنیں سنیں جی در پانچ سو یونٹ سینڈ آور کیے پانچ سو یونٹ سینڈ آور کیے اور کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کتنے بکیں گے کیا مطلب آپ مجھے بتائیں آج آپ کسی کے پاس چیزیں رکھوائیں اور آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے ان میں سے کتنے واپس آنے ہے تو آپ سب کے بارے میں انسرٹن ہے کچھ کے بارے میں آپ کو دیکھو آپ سمجھ نہیں رہو پچھلے دو سوالوں کے اندر یونٹ کی سیل ریکارڈ نہیں کر سارے کی ساری آج آپ لائیویلٹی ریکارڈ کرو اور ویٹ کرو گے اس مہینے کے ایک سیل ریکارڈ 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 سیل ریکارڈ سیل ریکارڈ کر لیں پہلے دن ایک یونٹ کی سیل ریکارڈ نہیں کر سیل بات سمجھے ہو اب تجربے کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی اتنے پرسنٹ واپس آتے ہیں تو باقی بیلنس سیل لیکن آج بیلنس سیل نہیں آج کوئی تجربہ نہیں ہے تو ساری کی ساری آج آپ کو یہ سیمپل والی اصل میں نا سپائیسی اینٹریز پہلے کر لی سیمپل والی بھولی گئے تھے اصل تو یہ کہانی ہے کہ آپ اگر سیل کرو with a right to return تو جس دن آپ نے چیزیں deliver کی ہیں آپ uncertain ہو کہ اس میں سے کوئی سیل ہوگی یا نہیں ہوگی تو آج آپ کے اوپر یہ ساری کی ساری لائی بیلیٹی آج ریونی ریکارڈ نہیں کر سکتے آپ 480 سے سیل کو بڑھا لو 4 یہ 20 اچھا 480 سے سیل انکریز کرو 480 سے اور یہ تو آپ کو پتا ہے 500 یا یہ as it is reverse ہون ہے ٹھیک ہے کیسا لگا یہ سوال چلو جی سارا کچھ ہی بدل گیا پھر چلو جی کیس تو آج آپ نے لے لیا نا بولو آج کچھ بھی ریونی میں نہیں آنا ادھر دیکھو یہ میں لکھ کر کا ٹ رہتا کہ پرچم نہیں لکھ کر کا ٹ نا اوکی کچھ بھی ریونی میں نہیں آ رہا کی آج آپ سرٹن ہی نہیں ہوں کہ کتنی آپ کی ایک سپیکٹیشن بھی ہوتی نا چلو یار اتنی واپس آئیں گی اتنی ایک سپٹ ہو جائیں گی تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن آپ پہلی بار چیز بیچ رہو کوئی مارکٹ درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے یہ لکھا ہوا میں نے کاٹا ہے جا کے یاد رہے درمیان میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اب کتنی کسٹ سیل ریکارڈ کروگے میرے دوستو کسٹ سیل کوئی نہیں آئے کیوں کیوں نہیں آئے دھرا pause کریں اچھا جی اب میرے دوستو آپ کی inventory میں سے کیونکہ آپ نے hand over کر دیئے نا 500 units پلیز بیٹا آپ نے units to deliver کر دیئے تو 500 units آپ کی inventory سے تو نکل گئے ٹھیک ہے اور یہ جا کر امانتن کسی اور کے پاس بیٹھ گئے 150 150 تو entry بن گئی کتنے سے 75 سے inventory with customer debit اور 75 سے گudام والی inventory credit کوئی ایک روپیہ سیل نہیں record کی تو جب سیل نہیں record کی تو cost اور سیل بھی record نہیں گی جس کیا کی ہے آپ نے آپ نے اپنے گدام سے inventory نکال کے آپ نے کسی customer کے پاس مانتوں رکھوا دی ہے جب بک جائے گی تو سیل record کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اس کی بجائے بجائے لکھ لیتے زیرو کوئی cost of سیل نہیں کیوں we are not certain ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جی اب ہوا جی وہ دن جس کا میں انتظار تھا وہ دن آگیا اور اس دن کتنی ریٹرن کر گیا بیس اب اگر بیس ریٹرن کر گیا تو پہلے تو اس 500 کو ڈیویڈ کرو ٹھیک ہے اب ادھر دیکھو کتنے سے سیل بڑھاؤ چار سو اسی سی ریویڈ ریکارڈ کر لو باقی بیس کا ریفنڈ دے دو ہاں بھئی دو سو دو سو اور دو سو ویسے تو ریفنڈ لائی بیلٹی والی فگر ایز اٹھا سکتے ہو لیکن یہ بہتر رہتا یونٹ لکھ رہتا برابر ہو جاتا ہے ون ہن ڈرڈ نائنٹی سکس اور فور ٹھیک ہے اور اسی وقت کسٹ اور سیل ریکارڈ کرو کتنے یونٹ کی کسٹ اور سیل چار سو اسی بگ گئے لیکن آپ کی انوینٹری جو وہاں سے فارق ہونی ہے وہ پانچ سو یونٹ کی ہے تو باقی بیس آپ اپنی دکان میں دوبارہ سجا لیں گے جو بعد میں کبھی پھر بیچیں گے واپس آگئے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو اور ڈیڑھ سو سیمنٹی ٹو تھری اور سیمنٹی فائی یہ جی پارٹ بی بی ہے یا ٹو ہے بی کا ٹو ہے ٹھیک ہے بی تو کاری بی رہے تھے ٹو پارٹ سیکنڈ آگیا فرسٹ اب ماضی کا قصہ بن گیا میری آپ کی تصویروں میں آگیا ٹھیک ہے سر ایسے کہہ رہا جیسے چھوٹی چاہ رہا ہو چھوٹی نہیں ملنی ابھی تو آدھا اس کو صرف باتیں ہی تو آتی ہیں بھائی جی چھوٹا سا سلائیڈ کو پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹا سا سا سلائیڈ کرتے ہیں پیج 356 اوپن کریں کتابوں کا موسیقی 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 ہاں بلکل یہی کرنے ہاں کرنے اچھا جی پلیس ہیتھ دیکھیں جی جب آپ پلیس جب آپ ادھار پہ چیز بیچتے ہیں پلیس بیٹا تو آپ انٹری کیا کرتے ہیں اور جب ڈیٹر پیسے دے دیتا ہے تو آپ انٹری پاس کرتے ہیں بچون میں ایک کانسپٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے آج تھوڑا سا اس کو بدلنا ہے اس لئے یہ سنیریوز ہیں کچھ کر لیتے ہیں ویسے تو آپ ایف ای آر ون والوں کو اور انٹرو والوں کو یہ نیا کانسپٹ بھی پڑھا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ذرا اس سوال کو دیکھتے ہیں اس سوال کے سلوشن کو ذرا چھپا لیتے ہیں پہلے جی کیا ہوا ہمیں بھی کیا نہیں ہونے دسو نہیں نہیں صحیح کر کے دس اچھا سنیں الانسپ فوٹ ویر یہ سٹینڈرڈ یہ سٹینڈرڈ کچھ اس طرح سے بات کر رہا ہے آپ کہ اگر آپ کسی کو ارلی سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ آفر کر دیں تو ایکسپیکٹیشن کی بیس پر آپ ریکارڈنگ کریں گے آج اپنی ایکسپیکٹیشن کی بیس پر آج ہی آج ہی ٹھیک ہے نا کیا ہے ذرا سوال پڑھتے ہیں الانسپ فوٹ ویر پروڈکٹ لیمیٹیڈ اے ایف سوڑ گوڈز اماؤنٹنگ ٹو ون ہنڈرڈ ٹو ریام ٹریڈرز آر ٹی آن فرس جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی ون آن ٹو مانتھ کریڈٹ اب ٹو مانتھ کریڈٹ ہے نا تو یہ سگنیفیکنٹ فائننسیگ والا چکر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کو عرض کیا بھی تھا میں نے ٹھیک ہے کہ یہ ایک سال سے کم کم ہو تو کبھی بھی نہیں سوچنا ہے اس کو ایک سال سے اوپر جائے تو پھر سگنیفیکنٹ فائننسیگ کمپوننٹ اچھا if it is the company's policy to allow a cash discount of 10% if the customer pay within one month اب requirement ہے how the above transactions along with following independent scenarios will be treated in the books of AF on yakam january and on the date of payment yakam january پہ تو اب scenario 1 کہتا ہے AF expected that RT will not pay within one month इधरी रुक जो आगे न पढ़ो इधरी रुक जो yakam january को क्या expect कर रहा है RT क्या expect क्या कर रहा है AF expect कर रहा है क्या RT will not pay within one month तो अगर वो expect कर रहा है क्या यह नहीं देगा तो फिर पूरी sale record कर ले फिर discount पर record करने की रुरूरत नहीं है अब इसने entry pass की debtor debit sale credit scenario एक ही बात कर रहा हूँ लेकिन हुआ क्या RT actually paid on यकम january को दो महीने के credit दिया था तो यह 28 February बनता था 28 February वो यह कह रहा है ना के sale के वो एक महीने के अंदर अगर पे कर दें तो फिर वो discount नहीं देते तो 31 january तक pay कर देता तो discount देते अब उन्होंने ऐसा उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर सुकून मारें जी अब आपको क्या हुआ पैसे receive भी हो गए ठीक है cash debit debtor credit ठीक है जी next AF expected that RT will not pay within one month आगे न पढ़ो sale तो करेगा फिर पूरी record debtor debit expectation की base पे न ठीक है 100 से debtor debit sale credit और हुआ क्या actual में but RT paid on 17 january तो वो cash घर से लेकर ही कितना आएगा कितना 10% है न 10% है भाई अगर 10% देखो जब वो 31 january तक उसने कहा था अगर ले आए तो 10% discount दूँँगा तो 17 january को आएगा तो घर से लेकर ही कितने आएगा 90 रुपे तो cash घर से लाया 90 तो आपको cash मिला 90 debtor credit हो गया पूरा 100 क्योंकि आपने उसको सारा हकम आफ करना है अब यह आप बच्चपन में किया करते थे discount allowed expense जो कि standard ने आके रोक दिया और standard आप यह कहता है कि आप sales को ही क्या कर दो debit सादा बात है expense debit करते थे आप नाम रखते थे discount allowed expense ठीक है वो expense record करो यहां पर income को कम कर लो बात तो एक ही है अच्छा बात एक ही है net profit तक वरना बात एक नहीं है वरना आप क्या कर रहे होते थे पहले standard के आने से पहले इदर देखो गटा standard के आने से पहले आप क्या कर रहे होते थे سیل ریکارڈ کرتے تھے سو روپے اور پھر دس روپے کے ایکسپینس جی پی کے بات جا کے آپ ریکارڈ کرتے تھے اب نیٹ پروفٹ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا تھا لیکن سیل اوور سٹیٹ ہو جاتی تھی تو اس ٹینڈر نے آ کر کہا یا یہ ڈسکاؤنٹ الالاوڈ ایکسپینس سائٹ پہ کرو ویسے اس نے کوئی نہیں کہا وہ پھر ہم نے خود ہی کہہ دیا بارل وہ ڈسکاؤنٹ الالاوڈ ایکسپینس وغیرہ یہ ریٹارن وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے بس یا تو سیل کریڈٹ ہے یا پھر سیل ہی ڈیبیڈ سیل ڈیبیڈ کر دیتا ہے سیل کو ڈیبیڈ کر دیتا ہے تاکہ سیل کسی بھی طرح اوور سٹیٹ نہ ہونے پائے سیل کی پریزنٹیشن اوور سٹیٹ کی طرف نہ آئے فلحال دسکاؤنٹ کو ہزین میں رکھو ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آیا جی ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پہ آپ نے ریکارڈ کر لیا سو رو پہ آ اور جب وہ آیا تو لے کر آیا نووے جلدی آ گیا تو آپ نے کوئی بات نہیں آپ نے اتنی اماؤنٹ سے اللہ ماف کرے سیل کو ریکارڈ سیل کو ریورس کر لینا ٹھیک ہے سنیریو سی اے ایف ایکسپیکٹیٹ ایٹ آر ٹی ویل پی ویدن ون مانت وہ پھر سینڈڈ کہتا ہے بیٹا جی اگر آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس نے لے آنے ہیں مہینے کے اندر اندر پیسے تو پھر آج ہی نوے ریکارڈ کرو اگر خدا نہ خاصتہ وہ لیٹ ہو گیا تو وہ بات میں دیکھتے ہیں ابھی لیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ابھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے واقع دیکھتے ہیں تو جب آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس نے لے ہی آنے ہیں پیسے آج تو پھر آج کتنے پہ ریکارڈ کرو اسے نوے پہ ٹھیک ہے اور پھر وہ کہتا ہے ان آرٹی ایکچولی پیڈ آن سترہ جنوری تو پھر وہ لے کر کتنا آیا نوے روپے تو آپ نے کہا تو یہ سکون ہو گیا نا پھر آج ہی آپ نے سیل صحیح ریکارڈ کی یار یہ بچے آنا شروع ہو گیا سر کی کلاس تو نہیں ہے ابھی آرٹی کلاس تو دو بجے ہے نا یہ بریانی والا روم تو نہیں کہیں ایلوکیٹ ہو گیا اچھو اوکے بھائی کسی کو باہر کھڑا کریں کہ اب دروازہ نہ کھولیں میرا بھی بریانی دھوڑی آئی ہے جی اس کے بعد جی سنیریو ڈی ہے اے آف ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آرٹی ویل پی ویدن ون منت رک جاؤ ادھری ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ ریونیو ابھی تو ریکارڈ کرتے آ رہے تھے پھر شرے سوالوں میں تو یہی کی ہے ٹھیک ہے تو ڈیٹر ڈیویڈ سیلز کریڈیٹ نائنٹی سے لیکن وہ سست آدمی یارہ فروری کو آیا اب کیش ریکارڈ کرو گے کیش اب وہ جب نکلے گا نا گھر سے سوال لے کر ہی نکلے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ ڈسکاونٹ ہو آگے کہیں جی مجھے ڈسکاونٹ دیتے ہیں آپ نے ایکسپیکٹیشن کی بیس پہ نوے نہیں ریکارڈ کیا تھا کوئی بات نہیں مجھے ڈس چھوڑے پکڑو نوے آپ نے کہنا ہے بائی جن آپ مہینے سے لیٹ ہو گئے ہیں آپ پورے سور پہ نکالیں ٹھیک ہے لیکن اب ڈیٹر تو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا تھا تو پھر باقی ڈس آج ادھر انکم نہیں اب آج سیل ہی ریکارڈ ریوینیو ہی ریکارڈ کر لو ٹھیک ہے ہاں 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 سیل ٹھیک ڈان جی سیل بہت ہو گئی آپ نمیریکل ہی کچھ نہیں کریں گے بھائی یہ باہر نہ رک جاؤ بچوں کو کہ اگر یہاں پھر کسی نے آنے کے کہہ بھی دیا ہے تو کلاس ہونے تک ذرا کائنڈلی دروادہ نہ کھولیں میرے ہاں تو ابھی تو ساڑھے بارہ بھی نہیں ہوئے اچھا جی سنیں پلیس ذرا سلائیڈیں تو دیکھیں ذرا ہاں یہ میں نے کالی منگوائی ہے سر سے چلو یہ میں نے یہ میں نے پچھلی اٹمپ میں کسی سے پوچھا تھا کہ یہ چلتا کہ اس نے کہا یہاں دیکھچا ساتھ ہے بنا ہوا تو آ جاتا ہے آ جاتا ہے سنے سنے یہ جلدی جلدی سارا دیکھنا ہی ہے اسی لیے یہ اینڈ پہ رکھا ہوا تھا اس کے بعد پھر کتاب سے آپ کو بتاؤں گا آپ نے کتنا پڑھ کے آنا ہے لیکن دو تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کتاب سے پڑھانا ہے ابھی پھر چھوٹی ملے گی ٹھیک ہے تو تھوڑا دس ونہوں ڈوپر ہو جائیں خیر ہے دیکھو نا انگریزی محول چل رہا ہے یہ آپ نے پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے جی 5 step model آپ کو پتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ are you selling جی میں ہٹ رہا ہوں سنے یہ 5 steps تھے اور یہ ہم نے اسی طرح سے پڑھ بھی لیا تھا ٹھیک ہے نا جو پڑھنے والی بات ہے وہیں پہ time ضائع کروں گا یہ سوال ہم نے کر لیا ہے یہ دیکھو یہ 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 سوال کر لیا ہے چھپ کر جائیں significant financing component please اب بولنا نہیں فضول ٹھیک ہے یہ سوال سوال بھی ہم نے کر لیا ہے سارے سوال کر چکے ہیں سارے سوال کر چکے ہیں یہ questions ہیں ٹھیک ہے جی ہاں contract کو کب contract کہنا ہے آئی فرس پندرہ کہتا ہے پانچ شرطیں پوری کرے جب کیا کرے جی پانچ شرطیں پوری کرے یہ ہم پیج نمبر نائن تک آ گئے ہیں ٹھیک ہے جی پیج نمبر نائن کو دوبارہ یہاں سے آگے کھولیں گے پہلے میں آپ کو کتاب سے یہ پانچ شرطیں پڑھانا پسند کروں گا ٹھیک ہے جی لیکن اس سے پہلے آپ نے homework میں کیا لے لینا ہے یہ پہلا صفحہ پورا read کرنا ہے پہ کل اس میں سے آپ کو ایک دو باتیں پڑھاؤں گا پیج 315 بک کا پیج 315 یہ پورا آپ read کریں گے ٹھیک ہے 316 پورا read کریں گے identify the contract with customer یہ میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں ٹھیک ہے آئیے فارس پندنا کہتا ہے جی پانچ دورہ پاوز کیجئے گا اچھا جی پلیس پلیس بیٹا ٹائم اپنا ٹائم بڑھا رہے ہیں آپ لوگ ان دو بہت تک بیٹھنا آپ کہہ رہے ہیں انویبہ ہو آج مجھے دس منٹ چاہیئے بس آپ لوگیں ٹھیک ہے آئیے فارس پندنا کہتا ہے کہ وہ جو پہلی شرط ہے نا identify کرو contract seller کو جو کہتا ہے کہ contract ہے بھی یا نہیں یہ پانچ چیزیں جو contract پوری کرے گا نا میرے حساب سے وہ contract contract میں کہوں گا یعنی کہ وہ صحیح contract ہوگا اگر وہ ہوگا تو revenue record کرنے کا پہلا step پورا ہوا ہے پھر اگلے step پہ move کروا وہ پانچ شرطیں کیا ہیں سب سے پہلے کہتا ہے کہ جی اس contract کو دونوں کا approval ہونا چاہیے ٹھیک ہے contract must be approved by both parties اب approval oral بھی ہو سکتا ہے چلو یہ بعد میں دیکھ لینا oral بھی ہو سکتا ہے return بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا approval oral بھی ہو سکتا ہے return بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے ضرورت کی سیز کیا جی both parties approve کریں مثال کے طور پر sign کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد seller identify کریں دونوں parties کے rights مکڈونالڈ والا سوال مکڈونالڈ کا right کیا ہے پیسے لینا goods دے کر پیسے لینا یہ اس کا right ہے لیکن اس کی obligation کیا ہے چیزیں ڈیلیور کرنا ٹھیک ہے اور customer کی کا right کیا ہے وہ burger وہ bottle وہ fries receive کرنا اور اس کی obligation کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلا parties have approved the contract دوسرا entity can identify each party's rights دونوں parties کے rights seller identify کر سکتا ہو ایسا contact ہو کہ دونوں parties کے rights دونوں کے rights ٹھیک ہے mobiling کا you phone کا right کیا تھا پیسے receive کرنا ٹھیک ہے اور customer کا right کیا تھا mobile اور services receive کرنا تو seller دونوں parties کے right identify کر سکے پہلی بات دونوں approve کریں دوسرا seller identify کر سکے دونوں کے rights تیسرا seller identify کر سکے payment terms کیا مطلب ابھی اتنے سارے سوال کی ہیں ٹھیک ہے جی ہزار روپے آج دے دو تین ہزار دو سال بعد دے نا ٹھیک ہے ہزار روپے آج دے دو ہزار روپے کل دے دے مطلب payment terms کیا ہیں کتنی amount کس دن pay کرنی ہے سال ان کو identify کر سکتا ہو seller can identify payment terms ٹھیک ہے پھر contract has commercial substance contract has commercial substance کا مطلب یہ ہے کہ دانے آل نے خوشاب میں ایک دکان کھولی ہوئی ہے موبائلوں کی اور مار کے نام عمر نے لہور میں ایک دکان کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دونوں آن لائن کام کر رہے ہیں دانے آل کو کال آتی ہے لہور کے کسٹمر کی کہ مجھے موبائل ڈیلیور کر دیں اس کو اس کے پروڈ میں سے موبائل پسند آ جاتا ہے تو وہ عمر کو فون کر کہتا ہے کہ یہ موبائل تم میرے کسٹمر کو کسٹمر کا خوشاب کا آل آیا تو اس نے دانیا کو کہا کہ وہاں سے میرے کسٹمر کو پہنچا دو نہ انہوں نے کو لین دین کیا نہ کوئی نفع نقصان تو اس ٹرانزیکشن کو کہا جاتا ہے کہ کمرشل سبسٹانس اس ٹرانزیکشن میں کوئی کمرشل سبسٹانس نہیں ہے کیوں کیونکہ دونوں کے کیشل میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کو نفع نقصان ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ پی سو والے ہیں پیٹرول کی ضرورت پڑ گئی انہوں نے یہاں پہ ٹوٹل والوں کہا کہ ہمیں یہاں پہ اتنے ہزار لیٹر پیٹرول دے دیں ہمیں ضرورت ہے اور آپ کو کراچی کے اندر جو ضرورت پڑی ہوئی ہے آپ پیٹرول پمپ وہاں پہ ہمارے پاس سر پڑے ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو پی ایسو والے کیا کریں یہاں پہ اپنی سیل ریکارڈ کر لیں ٹھیک ہے اور ٹوٹل والے یہاں پہ اپنی سیل ریکارڈ کر لیں اور پانچ میں چیز کیا ہے it is probable that entity will collect consideration considering only the customer's ability and intention to pay that amount of consideration when it is due ٹھیک ہے ابھی تھوڑھ دیر پہلے ہم یہ کر کے آئے ہیں ایکسپیکٹیشن کی بنیاد پہ سو ریکارڈ کیا یا نوے ریکارڈ کیا ٹھیک ہے تو اگر ایکسپیکٹ کر رہے ہو تو سیل ریکارڈ کر لو اور ریکارڈ کرو اور اگر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہو تو پھر ایسی فضول میں سیل ریکارڈ نہ کرو کہ آج سیل ریکارڈ کر کے کل بیڈ اٹھ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ پانچ شرطیں کونٹریکٹ کے اندر ہونا ضروری ہیں پہلی دونوں ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھنا اس کے بعد ایک چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانچ چیزیں تو ہونا ضروری ہیں لیکن اگر ایک چھٹی چیز اس کے اندر ہوگی کونٹریکٹ کے اندر تو اس کو کونٹریکٹ نہیں مانا جائے گا وہ کیا ہے دو پارٹیز دونوں میں سے کسی ایک کسی ٹرمینیشن پنلٹی کونٹریکٹ میں کیا لکھا پورا کونٹریکٹ صحیح ہے اس پہ دونوں کا پروول بھی ہے رائٹس بھی ایڈنٹیفائی کر سکتا ہے پیمنٹ ٹاؤنز بھی ایڈنٹیفائی ہو رہی ہیں کمار سب 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 پیسے آئیں گے لیکن نیچے کر کے ایک ٹرم لکھ دی کسی نے ٹھیک ہے کونٹریکٹ کے اندر کہ it can be terminated before performance without any penalty تو پانچ چیزوں کا ہونا ضروری بیچ چیزوں کو پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بھئی بیگ بندگار چھوٹی دی ہے کسی نے جی یہ پانچ چیزوں 2.1 2.1 کو ملا کر پڑھنا ہے اگلی چیز کا ٹھیک ہے 2.1 یہ پانچ چیزوں کا ہونا ضروری اور 2.3 اس چیز کا نہ ہونا ضروری ہے ان دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے پانچ چیزوں کا ہونا ضروری اور شٹی چیز کا نہ ہونا ضروری ہے کونٹریکٹ کو کونٹریکٹ کہنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اگلی بات کونٹریکٹ میں پانچ چیزیں اگر ہو اور چھٹی نہ ہو تو یہ کونٹریکٹ ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایک چیز گڑبر ہو جائے تو پھر کونٹریکٹ نہیں ہے کونٹریکٹ نہیں ہے تو سٹینڈڈ آئی ایف آر ایف آر کونٹریکٹ جی کونٹریکٹ نہیں ہے نہیں ہے تو چلو نکلو کوئی ریویو نہیں ریکارڈ کرنا نکلو چلو چلو نکلو ٹھیک ہے اب ایک exception ہے بسیکل دو exceptions ٹھیک ہے سٹینڈ کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کونٹریکٹ میں گڑبر ہو still still ریویو ریکارڈ ہو سکے آپ نے پوچھا کہ کونٹریکٹ میں گڑبر ہو پھر بھی ریویو ریکارڈ ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ پڑھا رہا ہوں if a contract does not meet any of the above will the revenue be recorded کیا revenue پھر بھی ریکارڈ ہو سکتا ہے اس کے اوپر سنڈرڈ نے کہا دو سنیریوز ہیں دو سنیریوز ہیں پہلا سنیریو سیلر has delivered goods number two customer has paid cash سارا پہ کر دیا یا almost سارا پہ کر دیا ہے substantially پہ کر دیا ٹھیک ہے اور تیسرا لکھا ہوا ہے کہ cash is non refundable ٹھیک ہے تو سینڈرڈ کہتا ہے اگر contract میں گڑھ بڑھ ہو بھی گئی تھی نا کوئی اور seller نے چیزیں ڈیلیور کر دی contract کیا ہے مثال کے طور پہ دو parties نے contract کیا ٹھیک ہے ہونڈا والوں نے اور customer نے contract کے اوپر customer sign کرنا بھول گیا اب contract کی پہلی شرط کیا ہے بہت parties approve کریں پہلا ایک party نے approve نہیں کیا تو پہلا ہی پہلی condition پہلی شرط نہیں ہے نہیں ہے تو اس کا مطلب contract نہیں ہے ٹھیک ہے contract نہیں ہے لیکن ہونڈا والے گاڑی ڈیلیور کر دیتے customer پیسے بھی کر دیتا ہے اور contract میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے یہ non refundable ہیں تو پھر ایسی صورت میں جس دن customer پیسے pay کرے چینج ہے رول جس دن seller goods deliver کرے اس دن ریونیو ریکار کرنا ہے ایک سنیریو دوسرا سنیریو دانیال نے یہاں پہ pre enrollment کروائی کوئی paper ہے تمہارا audit میں ٹھیک ہے جی دانیال نے یہاں پہ pre enrollment کروائی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ pre enrollment کا advance دے دیا ٹھیک ہے جی اچھا اگلی بات تو customer paid advance لیکن یہاں ہوا تھا کہ یہ advance جو ہے is non refundable مثال کے طور پر لکھا ہو اب 10 دن بعد یہ آگے کہے لیں جی میں نہیں پڑھنا یہاں پہ میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اسی دن اسی دن college والے کیا کہیں گے چلو 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 contract کیا ہو گیا contract terminate ہو گیا terminate ہو گیا پیسے واپس ہونے نہیں کیونکہ کیا لکھا ہے یہ پیسے تو یہ advance تو non refundable ہے تو جس دن اس نے آگے کہا contract ختم اس دن revenue record کر لو یہ دو شرطیں سٹینڈ نے دو exceptions دیئے سٹینڈ نے کیا کہا contract میں کوئی گڑبر ہو گئی اور یہ scenario بن گیا کیا seller deliver گیا گوڑ customer نے پیسے دے دی تقریبا سارے substantially ٹھیک ہے اور وہ non refundable ہیں تو جس نے یہ پیسے دے گیا اس ریوی record کر لو حالان کہ گڑبر ہے contract میں اصولی طور پر کر نہیں سکتے تھی step one نہیں تھا پر کچھ بچہ ہی نہیں کچھ بچہ ہی نہیں اب جو پر فارم ہولی پر فارم contract ہے اب نا seller court اب revenue record نہیں ہو سکتا پیسے جس دن دے کر گیا ہے لیکن اس نے آکے contract terminate کر دیا اب advance لکھا وات کہ non refundable تو ایڈوانس والی amount up کا واپس جانی نہیں ہے تو کیا کریں revenue record کر لیں ٹھیک ہے یہ دو باتیں یہاں پر لکھی آپ کو نظر آئیں گی من terms commercial سب سان so contract میں اور probable ہو کہ entity collect کر لے consideration بس تین چار slides اور ہیں دیکھ لو important بات ہیں اس کے اندر سارا کچھ ہم کر چکے ہیں اوکے when contract conditions must are not met but still revenues recorded دو 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 صورتے دو صورتے پہلے والی دیکھتے پہلے والی واپس کیسے آتے کسی کو بتا واپس کیسے آتے جی آلٹ واپس آ گیا بند کر آ دیا اس نے ہاں جی ہاں جی اب دیکھو ادھر دیکھنا when contract conditions are not met کیا پھر بھی revenue record ہو سکتا ہے yes the entity has transferred goods or services to customer if the answer is yes the consideration promised by customer has been received yes the consideration received is non refundable yes record the revenue scenario two the contract has been terminated the consideration received by entity is non refundable to record the revenue लेकिन किस दिन at the date of termination ये revenue किस दिन यहां पर लिखा नहीं हुआ द्यान से सुन लो example में नदर आएगा revenue record किस दिन करोगे इस scenario में good deliver वैसे normal rule क्या है general rule क्या है goods deliver करो revenue record करेंगे यहां पर जिस दिन cash receive होगा और यहां पर जिस दिन termination होगी ठीक है note in both above scenarios if answer to any one point is no then record liability on cash receive ठीक है जी यहां पर यहां पर नहीं है तो फिर contract में गड़बड है वो court में चला जाए कुछ मिसला हो जाए भी का फिलहा liability record कर सकते हो यह से ही यहां पर भी होगा ठीक है अ contract does not exist if each party has unilateral right to terminate यह वो छटी बात है जो मैं आप को बताईये ठीक है मैंने का था पांच चीजें होनी चाहिए सिक्स्थ नहीं होनी चाहिए सिक्स्थ क्या है सिक्स्थ यह a contract does not exist if each party has unilateral right to terminate wholly unperformed contract without pain penalty ठीक है contract is wholly unperformed if the entity has not transferred goods or services to customer ना good services गई है ना entity ने कोई पैसे receive किये है ठीक है यानी wholly unperformed contract है अगर उसमें यह लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई एक कोई एक unilaterally उसको terminate कर सकता है without penalty तो यह contract नहीं है फिर आई फारस्थ यह भी हमने कर लिया जी sale with a right of return तो यह आपको इसलिए slides पढ़ाओं कि यह slides आपकी revision करवाएंगी quick ठीक है sale with a right to return at the time of delivery units hand over कितने कि expected to be sold कितने expected to be return कितने है और at the time of return जो आगए बाकी increase ज़र decrease करके refund liability को वैसे ही आपने परसो note if entity has little or no experience in the transaction then we will not record revenue at the time of sale rather we will keep cash received in liability account until time of return इसके साथ लिखें past paper 5 का 2 5 का 2 था था ना 5 B2 I think 5 B2 5 B2 था के पास यह नोट से हैं यह जी है यह हमने चार सेनेरियोस किए cash discount given to customer cash discount given to customer क्या सोचा on sale on sale क्या सोचा अब 4 सेनेरियोस थे पहले सेनेरियोस हमने क्या सोचा कि वो पैसे लेकर आ जाएगा तो हमने इस सोचा कि अधूरे पैसे record करें यह पूरे ठीक है वो यह वहला काम ठीक है यह चार सेनेरियोस है यह आपने ज़रा चेक कर लेना है यहां से ठीक है हाँ इनको मिला लेना है ठैर जाओ यह बड़ी नहीं नहीं यह बड़ी important है सुन ले यह मिल मिल जाएगी आपको सुन ले यह हमने कर लिया है ठीक है यह बेटा अभी आपको बताया था ठीक है किश रिसीव होना है बाद में लेकिन गुड्स डिलिवर कर दी है आज significant financing component की बात ही चल रही है ठीक है कैश बाद में रिसीव होना है गुड्स डिलिवर कर दी है आज तो रिकॉर्ड करोगे interest income यह देखो अभी में पता नहीं था कि यह नहीं है वरना मैं कल ही कॉपी कर वा ले ता कल आपको यह मिल जाएंगे ठीक है तो यह कम जनरी जैसे ऐसे मिसाल कर देखो 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 goods डिलिवर हो गई पैसा इदे रिसीव होगा ठीक है अब सुनो interest लिख दिया हुए मैंने पहले छोटा सा एक टेबल बनाके interest income record होगी इस case में cash received in advance हो अगर तो फिर आज cash आना है sale ने बाद में record होना है जी cash आ गया पहले goods आ रही है बाद में ऐसी सूरत के अंदर आपने cash को advance में receive किया तो sale को future value पे record करना है sale को future value पे record करना है और interest expense आज record करोगे ठीक है जी ऐसे है जैसे customer ने financing आपको provide की हुई है ठीक है जी ये कुछ assume figures के साथ यही entries हुई पड़ी है जो आब الحمदुलिल्ला आपको अजबर हो चुकी है आखरी सिर्फ आखरी ये बस पढ़ लें उसका या आखरी इसका चुटी होने लगी है ये important points है सुन ले बता दिये हैं पर सुन ले note a contract with a customer would not have a significant financing component if the timing period is less than one year आपको अर्स किया थोड़ी दर पहले ठीक है ना so in this case you will not calculate present value or future value done in a transaction where there is a significant financing component sale will not be recorded at fair value rather it will be recorded at present value if amount is received in area and future value if amount is received in advance तो इस चुटी बाते हैं जिनको जहन में आपने रखना होता मुझे एक नजर देख लें दो कुछ रहा तो नहीं गया कोई रहा तो नहीं गया अचा चलें बास उने homework के अंदर देख दो सवाल वैसे मैंने बोल दी थे साथ एक ही बोला सा चलें वो कर लीजेगा सुन ले सुन ले final account की थोड़ी सी बात करने का दिल था वैसे 5-7 minute अब वो कल कर लेंगे तो सुने 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 ये अच्छा सुन ले जान लगे हो पर सुन ले 108 और 109 ये दो लेक्चर्स हैं इनके handouts के अंदर ये सारी चीजें तकरीवन कवर्ड हैं पर मैंने थोड़ा सा क्योंके एक ही दिन था ये lecture तो मुझे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी उस तरह से मैंने चीजों को कठा कठा कर दिया था तो आप इन दोनों handouts को सामने रख लीजेगा लेक्चर में जो पढ़ाता जाओं वो पढ़ लीजेगा दोनों लेक्चर्स के end पे वो चीजे सारी पूरी हो जाएंगी ये online वालों को पेगाम था कोई सवाल है related अच्छा जी ठीक है जी आज के लिए इतना ही जिन्दगी रही तो कल होती है मुलाकार असलाम उलेती